کے لوگ پہنچ ہوئے تھے میں اپنے ان مسلم بھائیوں کا بھی بڑا دنواد کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو کمنل حرمانی بنا کر رکھی وہاں پر انہوں نے کہا جو پاپ ہے جو گلت جید ہے اس کے ساتھ ہم کبھی بزاچ نہیں کریں گے اپنی بھائیچارہ کبھی نہیں بگڑنا چاہیے اور جس نے یہ کیا سوز جامل نہیں چاہیے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی پریس پر حروسہ ہے جنہوں نے یہاں پر ملٹنسی کو بھی کنٹرول کیا ہے اتنی سالوں کے بعد انہوں نے اپنی منظر پر پہنچے ہیں اور ہانسٹری بھی ہے جو ایسے پی صاحب مجھے لگے اچھے ہانسٹ ٹائپ سے آدمی ہیں لیکن جو لوگوں کی دل میں شنکہ ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے کرسٹین ہو یا کوئی بھی ہو ہندو بھائی ہو پندت بھائی ہو وہ کہتے ہیں کہ اس کی انکواری خالصاری اس کی انکواری ہونی چاہیے آپ سرکار میں آپ کی سرکار ہے آپ بی جبے میں سبند رکھتے ہو تو اس کی جو انکواری ہے سی بی آئی کی طرف چھونی چاہیے اور میں یہ لوگوں کی جو آواز ہے جو وہاں کی صرف سائیٹی تھی بڑا ملکی انہوں نے بھی یہ ڈمانڈ اپنی ڈی سی صاحب کو دییا اور میں یہ ڈمانڈ آپ کے طرف سب تک پہ جانا چاہتا ہوں کہ یہ سی بی آئی کو ملنا چاہیے کیس کیونکہ یہ ایک ہانسٹ آزمی کا ہانسٹی اور کپشن کا معاملہ جڑتا ہے اس کے ساتھ جو کپٹ لوگ ہیں انہوں نے ہانسٹی کو چیلنج کیا ہے یہ دولی گرمید سنگھ جی کا اس سنسلے میں آپ کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے کیونکہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ سب تک بات پہنچے پچیس اگست کو یہ شام کو جب ایک میٹنگ سے واپس گھر میں آئے تو پھر واپس چلے گے پھر مجھے واپس میٹنگ میں جانا ہے کوئی تو شام کو یہ گھر نہیں آیا کافی دیر تک تو گھر والے پرشان ہوکے انہوں نے ڈھوڑنا شروع کر دیا کچھ جو صرف سائیسٹری کے لوگ بھی تھے جو جو دوارہ کمیٹری تھی یا اور جو جیوار لوگ تھے تو انہوں نے پھر اس میں پھر پلیس بھی پلیس کو بھی اپروش کیا گیا تب یہ سنسلہ شروع ہو گیا کہ بھائی کہاں چلا گیا ایک انہوں نے ہنسٹ آزمی تھا تو اس سنسلے میں نتیس طریق کو صبح دس بجے کے قریب ان کی باڑی گھنٹا مولا گیٹ کے پاس ملتی ہے ملتی ہے